اسلام علیکم بیورس میں ہوں آپ کی منٹور امی امی مرمان آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیس ایڈوکیشن کو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جی پیس کیا ہے پیس ہے جی آپ کی کسی بھی پرسن کی نا پرسنیلیٹی کا وہ اسپیکٹ جس میں فیزیکل یا سٹرکچر وائلنس کا ایپسنس ہو سمجھ میں آ رہی ہے مطلب سکون یا امن کا مطلب یہ ہے کہ فیزیکل یا سٹرکچر وائلنس آپ میں موجود نہ ہو آپ کی پرسنیلیٹی ایسی ہو ٹھیک ہے اب ایڈوکیشن آپ کو پتہ ہے یہ سیٹ اف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو اب پیس ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈوکیشن کے دروس ٹوڈنٹس میں امن و امان کو فروغ دینے پر کام کرنا ٹھیک ہے مطلب پیس ایڈوکیشن کی وہ ٹائپ ہے یہ ایک نیو ٹام ہے براڈر ٹام ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں پیس ایڈوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کرکلم میں ہی ایسا کانٹنٹ شامل ہوتا ہے یہ چیز آپ کے کرکلم کے اوبجیکٹیوز میں سے ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن کے دروس ایک پیس فل میمبر آف سوسائٹی بنانا ہے یہ ہے آپ کی پیس ایڈوکیشن ٹھیک ہے اچھا آٹیکل کنٹی سکس جو ہے نا یونی ورسل ہیومن رائٹس ٹھیک ہے یونی ورسل ہیومن رائٹس کا آرٹیکل ٹونٹی سکس یہ یونائیٹڈ نیشن کا جو ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہے نا ورڈ کے لیول پر پوری دنیا جن کو مانتی ہے تو یہ ان میں سے آرٹیکل ٹونٹی سکس ہے جو کہ پیس ایڈوکیشن کی بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے اصل میں یہ اور اسی human rights کے under یہ لیا گیا initiative peace education کا جس میں united nations نے یونیسکو کے collaboration کے ساتھ یونیسکو اور یونیسیف ان دونوں کی collaboration یونیسکو کی collaboration زیادہ ہے یونیسیف کی اس level کی collaboration نہیں ہے جس level کی یونیسکو کی ہے لیکن یونیسیف بھی اس میں include ضرور ہے ان کا ایک مشترکہ آپ ایسے سمجھنے کی initiative ہے کہ ہم نے اس چیز کو insure کرنا ہے کیا کرنا ہے insure کرنا ہے کہ بشک اس دنیا میں different religious groups ہیں different racial groups ہیں نسل change ہے different nations ہیں different cultures ہیں different traditions ہیں مطلب ہر بندی کے اپنی solidarity ہے ہر ملک کے اپنی solidarity ہے لیکن ان میں ہم نے education کے طور پرداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے friendship کا مادہ پیدا کرنا ہے ایک دوسرے کی mutual understanding کا مادہ پیدا کرنا ہے کس چیز کے طور پرداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے کس چیز کے طور پرداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے اور اب دنیا کے ہر country جو کہ united nations کا member ہوگا نا UN کا ٹھیک ہے member ہے نا جو اس کے لئے یہ must ہے کہ وہ اپنی education system میں اس چیز کو include کرے اس چیز کو ensure کرے کہ اس کی education peace کو promote کرے گی بس that's all یہ چیز ہے ہمارے پاس peace education so simple اور لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے بس اتنی سی بات ہے یہ اور کوئی میں کہتی ہوں کہ rocket science نہیں ہے یہ بالکل simple سا concept ہے interview کے حوالے سے بھی اور paper point of view کے حوالے سے بھی یہ topic ہے تو چھٹا سا لیکن بہت important ہے آپ اس کو ضرور cover کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں till then اللہ حافظ